یہ ہمارے لئے بہت سو بھاگی کی بات ہے کہ ہم ان کو سن پائیں گے ان کے وچاروں کو جان پائیں گے اور ان کے لمبے سفر کے بارے میں ان سے بات کر پائیں گے پنڈی جی آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ پہلا سوال تو حالانکہ لمبا آپ کو چھ دشک سات دشک سے آپ بجا رہے ہیں لیکن پہلا سوال میرا آپ کو آپ کے بچپن کی طرف لے جائے گا اور ہم یہ جاننا چاہیں گے ہمارے جو لسنرز ہیں جو سننے والے ہیں جو شوتا ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سفر جو ہے ستار کا اس شروع کیسے ہوا یہ سنگیت کی جو کہانی ہے بہت انٹرسنگ ہے میرے لئے کیونکہ ہمارے فیملی میں کسی نے کبھی گانا بجانا کیا نہیں نا کوئی روچی تھی سمہا تھوڑی سی پا اس کو پسند کرتی تھی مگر بچپن میں جب ہم کچھ رووتے ہوتے تھے تو جب کوئی ریکوڈ چلا دیتا ہے خارم خارم میں ہمارے گرام فرن ریکوڈ داتا تو ہم چپ کر جاتے تھے تو اس میں سے میرے جو ماما جی تھے وہ کہتے ہیں دیکھو اس کے گانے میں شوق ہے ان کو کچھ گانا بجانا کراو یہی شروع تھا جب ہم دو تین سال کے تھے جب ہمارے خوش نہیں آیا جب خوش آیا تب چار چار سال سارے چار سال کی بات کر رہا ہوں میں ہمارے ساتھ میں ایک انکل ہوتے تھے وہ روز صبح ریکوڈ چلا دیتا تو صبح اٹھ کے وہ گانا سنتا تھا روز یہ ایک ان لگا وہیں سے شروع ہوئی چاہے عبدالکاریم خان صاحب کے عبدالکاریم خان صاحب کے یا سچندے برمن صاحب کے بنگالے گانے بہت سنتے تھا ہم روز وہ ہی میری شروع تھے بعد میں جب میرے بڑے بھائیا کی شادی ہوئی یہ فورٹی وان فورٹی وان کی بات کر رہا ہوں تب بھابی کو ایک ودیلے میں مانے کا جا کے گانا سیکھو اس وقت کی کلکتے میں سب سے بڑا سکول مانا جاتا تھا سنگیت سنبھلانی تھا پھر وہاں پر جانے لگے بھابی کے ساتھ بھابی کے ساتھ بھابی کے ساتھ جب گئے ہم تو اتنا بڑا سکول تھا یہ کہ کمرے میں ایک چیز ہوتا تھا گانا ڈانس گیٹر ستار تو جب ہم بھابی کے ساتھ جاتے تھے تو گھمتے 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 ہم ستار کے کلاس پہ آواز آئی ہم چلے گئے جو جو گروہ جی تھے وہاں پر چیر تھے بھالے کہ تم بجاو کے ہمیں کھاں بجاو کے ہمیں بجاو کے ہمیں جا سارے چار سالت میرا تو میں کھڑا کر رویا تو پہ بہت پیٹائی ہوئی ہماری وہ جامانے بھی گانا بسنے کرنا بہت کھڑا مانے جاتا تھا کیریئر نہیں بنانا وہ شہائی سے شروع ہوئی پھر ہم نے آگلے ہفتے گیا پھر ہویا ہوتے روتے ہم نے ایسا ہوا کہ میرے پیتا جی نے کہا ماں نے کہا پیتا جی کو دے دونے کھڑی 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 بھول جائے گا بچہ ہے تو پچیس روپے میں کھڑی کھڑی کھڑا ہے ستار ہمیں یاد ہیں اور ستار میرے سے لمبی تھی تکیہ کے اوپر بیٹھتے تھے جب ستار لے کے کلاس میں گیا تو سب سٹوڈنٹ جو تھے سارے لڑکیاں تھی سب حیران ہو گئے کیسے ستار لے آئے کہا اور وہ سب ہنسنے لگے میں وہیں شروع ہاتھ پھر آئی نیوہ لگ بیک وہاں سے پانچو کبال دتا جی میرے پہلا گروہ تھے بعد میں میرے گروہ جی اس طرح مجھتا کھڑی خان صاحب تھے جو انہوں نے مجھے تو پانچ سال جب میں نے پانچو کبال دتا سب سے سیکھا تو میں جتنے کلکتہ میں کامپیٹشن ہوتا تو اس زمانے میں سب ہی فرسٹ آتا تھا تو جب کھانسک پاس ہم گئے یہ 47 کی بات کی انڈی بیڈنس کی بات کی بات کرو تب ان کو پہلے اورازی نے ہی ویسے سکھانے کے لئے میں خود دون کے کھانسک پاس گیا بڑی مشکل سے اور لینے ریڈیو چٹھی لکھا اور میں اس زمانے میں مہترک ہوتا تھا مہترک ہوتا تھا مہترک ہوتا تھا مہترک ہوتا تھا تو ہم پاس کیا پھر ہم نے چٹھی لکے سٹیشن ڈیکٹر کو انہوں نے میری چٹھی کو ہمارے اوستاد کو پس بھیجا اوستاد نے جباب دیا ہم گئے ہم پہن پہن کی بچہ تھے تو دونڑتے 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 ہمارے گھر سے مطلب چالیس کلومیٹر دور تھا جیسے آپ مالی ہیں ہم ساوت دلے بیٹھے ہیں آپ جید یہاں چلے جائیں آپ روہین میں چلے جائیں ایسے گیا ویلکم پہلا نہیں اچھا ہوا کہ اُز زمانے میں نیخل بنی آجی خان ساب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو انکہ بہت دوکھ ہوا تھا تو میں جب فیس کیا تو انہوں نے کہا ہمارے گروما کو بولا دیکھو ایک اور بھنگالی آئے بھنگالی وہ بھی بھنگالی تھے یہ میرے شروع آتا ہے مگر انہوں نے میری اوستاد نے بہت پرکشا لی ایک چیز دیکھے ایک مہینہ بولے کراؤ پھر ہاؤ کر کے دکھاؤ ہم کر کے جاتے تھے تو اتنی پرکشنلی جو ایسے آتا چھوڑنے کا ناؤ بتائی ہم نے چھوڑا نہیں ہم نے کہا آپ ہم کو دیکھئے گا آپ کو اور شاکریت جیسے مہینے ہوں آج بھی ان کے لیے میں ایک سنٹر بنائے میں نے جسولہ میں ان کی نام سے اوستاد مستقلی کا سنٹر فر کلچر چار منزل بیلنگ بنائے بڑی مہینہ کی پیسے اکٹھا کیا وہ کرتے 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 آج ہم ہم نے اوستاد کے نام کو روشن کی پرتیشتہ دی جو ان کو پرتیشتہ ملنی چاہیے تھی ملانے ان کو زندگی میں ان کو سب کہتے تھے وہ کلاکاروں کے کلاکار تھے عام جنتہ کے لیے نہیں تھے کیونکہ ان کو سمجھے نہیں لوگوں نے اور میرا پرتیگہ کیا ہے عام لوگوں میں سمجھاؤ وہ کیا تھے یہ میری کہانی شروعات پر ہم نے چھوڑا نہیں پیچھے مور کے نہیں دیکھا ہم نے ماں باپ کو چھوڑ کے ہم دلی آگئے روتے روتے 1960 میں از ای ٹیچر ان ڈیلی انیورسٹی میزک ڈیپارمنٹ میں تب سے میں لگا تھا ڈیلی انیورسٹی چالی سار ہو گیا ہے ڈین بنے بہت بار تو ہم مجھ کرتے کرتے اب ہم ایک ہم نے کہا پیچھے مور کے نہیں دیکھیں یہ میرا زد تھا کہ میں کبھی پیچھے مور کے نہیں دیکھوں گا ہمیں بہت کوشش کیا گیا جو یہاں پر سننے والے ہوتے ہیں لوکل لوگ ہوتے ہیں یہ باہر سے آگیا کلکتے کا لڑکا کیا کرے گا مگر ہم نے چھوڑا نہیں ہاں اور کرتے کرتے اپنے کو بنایا اپنے اپنے اُستاد کو نام بڑھایا نام روشن کیا ہے اور آپ آگے چل رہے ہیں آپ تھوڑی سی زندگی رہے گئی آپ دیکھیں کتنے دین ہم جئے ہیں ہمارا کرم ہی کہتا ہے ہم کرتے جائیں اُستاد کے لئے پڑھے اُنے کی پرچار کرتے جائیں اُن کی سنگیت کی سین یا پرمپرا کی ہمارے ایک ماتر خرانہ جو ہنسان میں ہے جو سترہ پردے میں سیتر بجاتے ہیں سیتر بجاتے ہیں سیتر بجاتے ہیں اُنیس بیس پردے ہوتے ہیں پردے جو ہوتے ہیں ہمارا سترہ پردے گا اور جو مسید سینگ جو اوریجینیر اب مسید خانی باج اُن سے ہم فالو کرتے کرتے ہمارا اُستاد میں کرتا ہوں میرا شاگریہ جتنے ہیں سترہ پردے بجاتے ہیں آپ کہیں سترہ دیکھیں گے سترہ پردے والا آپ جانئے ہمارے گھر آنے کے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے